جو اپنی جرورتیں کبجے میں رکھتے ہیں یعنی جو اپنی آوشکتائیں اپنی جو نیڈ ہے ان کو کابو کر کے رکھتے ہیں اپنے کبجے میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو دنیا میں کوئی بھی کابو نہیں کر سکتا نہ ہی ان پر کبھی کوئی کبجہ کر سکتا جس کی جرورتیں اس کے کبجے سے بہار ہو جاتی ہیں اس ویکتی اس سمو پہ ہر ویکتی کبجہ کر سکتا ہے ہر ویکتی ان کو گلام بنا سکتا ہے سنگھتھن جتنے بھی ہیں جو آپ نے ستر سال سے دیکھے ہیں کیونکہ سنگھ تو دیکھا نہیں سنگھ کا بس نام سنا اور سنگھ کو روج یاد کرتے ہیں روج سنگھن سرننگ اچھامی بھارت گڑ راجے سنگھ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں جہاں جاں یہ سنگھ ہے اور کچھ لوگوں نے تو اپنے سنگھتھنوں کے نام بھی سنگھ پہ رکھے ہوئے ہیں پر سنگھ کا جو درسن ہے جو دکھائی دینا چاہیے جو استعمال ہونا چاہیے اور کیا ہے سنگھ کیا نہیں یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور وہ تو بالکل نہیں بتائے گا جو سنگھتھن چلا رہا ہے اگر بہت باریکی سے دھیان سے سوچیں گے دیکھیں گے منن کریں گے چنتن کریں گے اور منن اور چنتن کرنے میں پیسہ کھرچ نہیں ہوتا نہ ہی زیادہ روٹی کھانے کیا ہو سکتا ہے نہ ہی زیادہ پانی پینے کیا ہو سکتا ہے منن اور چنتن تو آٹومیٹک چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے بس فالتو کی باتوں سے کام کی بات میں دھیان لگانا ہے تو آپ آوگے کہ سنگھتھن جتنے بھی ہیں وہ لگاتار آندرن کر رہے ہیں لگاتار آندرن کر رہے ہیں لگاتار آندرن کر رہے ہیں کوئی کمی نہیں آندرن ہوگی لگاتار پردرسن کر رہے ہیں لگاتار جگہ جگہ خبریں آ رہی ہیں آج کل تو سوسل میڈیا ہے تو خبریں پتا چل جاتی ہیں کہ کتنے پردرسن ہو رہے ہیں لوگ جراسہ پردرسن کرتے ہیں فوراں اپنا فوٹو ڈال دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ پردرسن ہو رہا ہے لوگ دوا کے نارے باجی دوا کے مانگ کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں ہم کو یہ دے دو مانگ پتر جا رہے ہیں ہر ایش ڈی ایم آفیس کے سامنے تحصیدار کے سامنے ڈسٹک مجیسٹیٹ کے سامنے کلیکٹیٹ کے سامنے ڈی ایم کے سامنے دفتروں میں لائن لگی پڑی ہے مانگ پتروں بھرے پڑے ہیں اور یہاں ڈلی میں تو جنتر مندر پہ مانگنے کے لیے پچاسو لوگ رو جاتے ہیں اور جب پارلیمنٹ لگتی ہے تو ان کی سنکھیا سیکڑ ہو جاتی ہے مانگ پتروں کے چٹے لگے اتنی مانگنی کی عادت پڑی ہوئی ہے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے فوٹو تو آپ نے خوب دیکھے ہوں گے سنگھٹنوں کے پتہ دیکاری سنگھٹنوں کے اور ریلیاں ایک سے ایک بڑی ایک سے ایک بڑی ایک سے ایک بڑی لاکھوں کی ریلیاں خوب بڑی بڑی ریلیاں ہو رہی ہیں چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی ریلیاں خوب آپ کو دکھائی دی رہی ہیں اور چناب بھی خوب لڑے جا رہے ہیں چار طرح یہ سارے کے سارے سنگھٹن پارٹی سنستہ یہ کام کرتے ہیں اور یہی لوگ بعد میں جن کے ورود میں یہ سنگھٹن بناتے ہیں چناب جیسے موقع پہ انہی ورودیوں کے ساتھ گلے میں باہیں ڈال کر گھومتے ہیں ان کے ساتھ فوٹو کھچواتے ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں کہاں ان کی وچار دھارہ جاتی ہے اس سمجھ پھر پتا نہیں چلتا اور کہتے ہیں چناب میں سب جائج ہے یہ تو کرنا پڑے گا ایسا دور ہے اور وہ اس کو جائج چھرا کے کرتے ہیں اگر آپ ایک پارٹی میں کام کرتے ہیں یا اس کے سمرتھک ہیں یا اس کے فولوور ہیں یا اس کے ویلویشر ہیں اور کوئی آپ کا جانکار دوسرا دوسری پارٹی کا ویلویشر ہے جانکار ہے یا اس کا سمرتھک ہے یا اس کا کچھ مون ہے تو آپ کی دشمنی کرا دیں گے آپ اسے کیوں ملتے ہو وہ گروہ دی پارٹی کا ہے اور خود اوپر سمجھوتا کر لیتے ہیں اور خوب اوپر مل جاتے ہیں اس بات کو آپ دھیان سے رکھنا دھیان سے سمجھنا کہ نیچے والوں کا جھگڑا بڑھا دیتے ہیں اور اوپر والے کبھی بھی گلے مل جاتے ہیں ہم نیچے اوپر والوں کے گلام بنا دیے گئے ہیں کہ اوپر جو ڈشن ہوگا اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے بس ڈشن کر دیا اعلان ہو گیا کہ اب ہم مل گئے تو بھی مل گئے اور ہم ہم الگ ہو گئے تو تلواریں کھج گئی تو دوسمنی ہو گئی ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں کس نے دوسمنی میں کھڑا کر دیا کس نے دو تیسے نکال دیا یہ سارا کام سنگٹھنوں میں ہوتا ہے اور آپ دھیان دوگے کہ ادھتر ہمارے لوگ اس کام میں کر رہے ہیں اور یہ سارے کام جہاں نہیں ہوتے ہیں جس چیز میں یہ سارے کام نہیں ہوتے ہیں دھرنا پردسن آندورن مانگ ہاج جوڑنا ریلیا چناپ ویروڈی سے گلبہ ہیں وہ سنگ میں نہیں ہوتے ہیں یہ سنگ اور سنگٹھن کا مول بھوت انتر ہے اس میں جو ایک بات سب سے امپورٹنٹ ہے باقی سب تو آپ جانتے ہو کہ وہ ایک مجبور کر کے رکھتے ہیں یعنی جتنے بھی یہ سنگٹھ آتما دھاچے ہیں یہ ایک مجبور کر کے رکھتے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کے آگے ہم گلام بن کے ان کی بات مانتے رہے ہیں اس مجبور کو سمجھو کہ یہ سنگٹھنائے پارٹی سستا یہ کیسے ہمیں مجبور کر رہی ہیں اور کب سے کر رہی ہیں اور کتنے لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں اور کیسی کیسی مجبوری پیدا کرتے ہیں اس کو اگر آپ سمجھ جاؤگے اس کو دھیان دے دوگے تو ایک جھٹکے سے اس سے نکل جاؤ گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ جو سرکار ہیں وہ ہم کو کیسے مجبور کرتی ہیں سرکار ہیں ہمیں کبھی اتنا کھانا اتنا پیسہ یا اتنی جگہ اتنی چیز نہیں دیتی کہ ہم کبھی سر اٹھا کے یہ کہہ سکے کہ سرکار تم یہ نہیں کرتی اور یہ نہیں کرتی یہ دنیا کی ساری سرکار میں اپنی جنتہ کو مجبور کر کے چلتے ہیں بھارت میں جو مجبور کیا جاتا ہے آج کے سمیے میں وہ ہمیں کیا جا رہا ہے کیسے مجبور کیا جا رہا ہے ہم سر نہ اٹھائیں ہم بات نہ کریں ہم پوچھے نہ اس لیے ہمارا کھانا چھینہ جا رہا ہے یعنی کہ ہمارا جو رجگار ہے وہ چھینہ جا رہا ہے ہماری نوکریہ چھینی جا رہی ہیں ہماری نوکریوں میں ڈیموشن کیے جا رہے ہیں اور نوکریوں کے پدوں کو بھرانا جا کے کھالی پدوں کو ختم کیا جا رہا ہے ابولش کیا جا رہا ہے کہ اب ان پدوں کی آوشکتہ ہے ہی نہیں آج کے اخوار میں ہے کہ پانچ سال سے زیادہ جو رکھ ویکنسی آئے وہ نہیں بھری جائیں گی سب ہی کی ہیں اس میں پورے بھارت کے لوگوں کی ہیں کھالی ایسا نہیں ہے کہ سمڑ سماج کی ہیں سب ہی کی ہیں تو ہمیں ایجوکیشن نہیں دی جاری تاکہ ہم مجبور رہیں ایجوکیشن اگر ہوگی تو مجبوری سب پرے نکل جائیں گے اس لیے مجبور کرنے کے لیے ایجوکیشن ہٹائی جا رہی ہے ہم بولے نا اس لیے بولتے سمیں ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے کہ ایسا نہیں بولنا ہے اور ایسا نہیں بولنا ہے بولیں گے تو آواز پہنچے گی دنیا میں آواز دنیا میں پہنچے گی تو پھر یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا تو وہ مجبور کیا جاتا ہے ہم کو ساری روپ ساری روپ سے ساری روپ سے کمجور کیا جاتا ہے تو اچھے ہسپٹل نہیں آپ کو ملیں گے اچھی دھوائی نہیں ملے گی اور ملے گی تو بہت مہنگی ملے گی آپ کو گھر بیچنا پڑے گا تو آپ کا گھر بکوایا جاتا ہے تاکہ آپ باہر رہو گے تو مجبور رہو گے یعنی جتنے آپ کمجور رہو گے ساریر کے روپ سے مانسک روپ سے اور پیسے کے آرثک روپ سے جتنا کم سے کم آپ کا پیسہ ہوگا آپ کے پاس جا جاد ہوگی جتنا کم سے کم آپ کے پاس ساریر ہوگا ہیلتھی ساریر نہیں ہوگا چھوٹا ساریر ہوگا اور جتنا ادھک سے ادھک آپ انپڑ رہیں گے بے جانکار رہیں گے مانسک روپ سے اتنے زیادہ غلام رہیں گے تو آپ مجبور رہیں گے اور مجبور آدمی کو کہیں بھی ہاک آ جا سکتا ہے جیسے بیل بھینس گائے کے جب گلے میں رسی بن جاتی ہے تو اس کو کہیں ہاک لو اور اس کو کہیں لے جاؤ جاؤ تو اس کو کار دو گائے بھیس بیل یہ پھٹی کر نہیں کرتے کوئی کوئی بھیسہ کر جاتا ہے کوئی کوئی بیل کر جاتا ہے جس کو کہتے ہیں یہاں کھڑے تو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ کئی بار تو لوگ سوسائیڈ بھی کر لیتے ہیں یعنی مجبوری کا جو دامن ہے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے یہ مجبور کرنے کا جو کام پورے دیس میں چلتا ہے اور جو ہمارے ورد لوگ ہیں جنہوں ہمیں مجبور کرتے ہیں ان کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہم کو دوانا چاہتے ہیں مر خود ہماری پارٹیاں اور ہمارے سنگھر ہم کو مجبور کرتے ہیں اس سے سابدھن رہنا ہے دوسرے کا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ تو ساف کہتا ہے میں آپ کا ورود ہوں اور میرا کام ہے کہ آپ کو مجبور کر 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 رہوں اور آپ میرے ورودی ہو اگر آپ مجبور کر سکتے تو کر لو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے ان کا تو جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ اگر کوئی آپ کا ورودی ہے تو وہ تو آپ کو مجبور کرے گا پاورفل نہیں برائے گا مگر خود آپ کے ہی سنگتھان اور آپ کے ہی پارٹی اور آپ کی سنستہ اور آپ کے گروپ اگر آپ کو مجبور کرتے ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے کیسے مجبور کرتے ہیں مجبور کرنے کا ان کا فارمولا وہی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں آپ کو پاورفل نہیں ہونے دیں گے پاورفل ہونے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ ہمارے پاس جمین ہے نہ جاجات ہے نا دکان ہے نا ہمارے پاس میں کوئی بہت زیادہ ایسا ہے کہ ہم بدیس میں جا کے نوکشیاں کر رہے ہیں کچھ لوگ گئے ہیں کوئی چیز ہمارے پاس چھوڑی نہیں ہے مگر ہمارے پاس جن سنکھیا بل ہے اس جن سنکھیا بل کو اکھٹا نہیں ہونے دیں گے وہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ اگر دھیان دوگے تو راجنیتک پارٹیاں آپس میں نہیں کھٹے ہونے دیتی جو بڑی پارٹیاں وہ چھوٹے کو نہیں پناہ دیتی کوئی پارٹی میں آنا چاہے تو وہ اس کو نہیں آنے دیں گے کیونکہ اگر پارٹی کوئی اور آگئی یا دو چار پارٹی بڑی ہو گئی تو مجبوری ختم ہو جائے گی آپ کے پاس چوئیس ہو جائے گی اس لیے بڑی پارٹی ہمیسا سے چھوٹی پارٹیوں کو کھاتی رہتی ہے ان کو سیلٹر نہیں دیتی اور لوگوں کو مجبور کر کے رکھتے ہیں ویسے ہی جو سنکھن ہیں جو سنکھنوں میں سنکھیا زیادہ ہے وہ چھوٹے سنکھن کو کھاتے رہتے ہیں ان کو مجبور کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ پڑے اور ان کے سنکھن جی بتریں گے لوگوں کا بھلا ہو یا نہ ہو اس سے کوئی لیندر نہیں ہے مگر آپ کو مجبور کریں گے اور مجبور کر کے وہ اپنی منمانی چلاتے ہیں وہ مجبور کرتے اس لیے پھر وہ منمانی چلاتے ہیں اور سارے ڈیسیجن وہ خود لیتے ہیں جو جو ویکتیگت آدھارت ہوتے ہیں اور جس کو دو تین چار لوگ لے دیتے ہیں سنکھنوں میں ایسا ہی چلتا ہے تو یہ مجبوری کا کام لگاتا 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 ہمارے سنکھنوں نے ان لوگوں سے سیکھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر تم آجات کرنا چاہتے ہو سبھی لوگوں کو تو مجبور کیوں کرتے ہو ان کو گلام کیوں بناتے ہو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مزدوروں کا جو مجبور لوگ ہیں ان کا نیتہ بھی مجبور ہوتا ہے کوئی عورت ہے جس کو مارو گے پیٹو گے اور اس کو مجبور کر کے رکھو گے اور اس کے husband کھلاو گے تو آپ ایک گلام پتنی کے husband کھلاو گے تو کیا آپ کی عجت ہے اور کسی عورت کو آدمی رانی بنا کے رکھے مہرانی بنا کے رکھے تو آپ کا جو status ہے وہ مہرانی کا پتی کھلایا جائے گا وہ رانی کا پتی کھلایا جائے گا تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر سارے لوگ اکھٹے ہوں گے سارے لوگ ایک ساتھ آئیں گے سب لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دی جائیں گی سارے مل جائیں گے پارٹیاں سارے مل جائیں گی تو وہ king ہو جائیں گے اور وہ king لوگوں کے king ہوں گے ان کو king لوگوں کا king نہیں ہونا ہے ان کو مجبور لوگوں کا king ہونا ہے بھئی مجبور لوگوں کا king مجبور ہی ہوتا ہے جو دبلے پتلے اور گریب اور دبے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا نیتہ کبھی سکتی سالی نہیں ہو سکتا یہ principle ہے یہ basic principle ہے کہ جس کی سینہ کمجور ہوگی جس کی سینہ مجبور ہوگی جس کی سینہ دانے دانے کو محتاج ہوگی اور ٹوٹی پھٹی ہوگی وہ بکتی کیسے سکتی سالی سنہ کا سنہ پتی ہوگا وہ تو ٹوٹی پھٹی سنہ کا سنہ پتی ہوگا کتنا چھوٹا سا صدہانت ہے اور یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور اس کو وہ سمجھ میں کیلئے تیار بھی نہیں ہے نہ وہ بابا صاحب کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں نہ بندھ کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں اس لیے وہ مجبور کر کے رکھتے ہیں اس مجبوری کے بہت طریقے کے آئٹم نکال رکھے ہیں کسی کو لالت سے مجبور کر دیتے ہیں اس کو پیسہ ویسا دے دیتے ہیں کسی کو سراب سے مجبور کر دیتے ہیں وہ دنہ سراب پی کے مجبوری مپڑا رہتا ہے کسی کو تھوڑا بہت پیسہ دے کے دھون زفٹ کرتے ہیں کہ میں نے ترے کو پانسو دیا سات سو دیا بھیک ٹائے بھیک دے کے مجبور کرتے ہیں کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام کرا دیتے ہیں تو اس کی دھون زفٹ رہ دی کہ میں نے ترے یہ کام کرایا اب تو میرا گلام ہو گیا ایک کام میں پوری جنگی کی گلام ویسے تو کہتے ہیں کہ کھیتی جو مزدور ہے بندہ کے اس کو ایک جرا سے کام میں بدھوہ مزدور بنا لیتے ہیں مگر ہمارے لوگ بھی گلام بناتے ہیں ایک کام اگر آپ کا کوئی کرائے گا تو آپ سے دس کام کرا لے گا اس کے بندے میں وہ کام سماجیک نہیں ہوتا کہتا ہون کرے گا آپ کو میں نے تیرا کام کرایا آجائے درکو آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ آپ اس کے بدھوہ مزدور ہو گئے ایک کام آپ نے لیا ہے اس سے یہ طرح طرح کی مجبوریاں جو سماج میں ہیں انہوں نے ہم کو ختم کر دیا اور کھوکلا کر دیا ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سوابی لمبی ہو جائیے اور اپنی جرورتوں کو کم سے کم کر لیجئے جس کی جرورتیں کم سے کم ہوتی ہیں اس ویکتی کے من مستقس پہ کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا اور جو اپنی جرورتیں بہت زیادہ فیلا لیتے ہیں وہ سب کے گلام رہتے ہیں سب کے آگے ہاتھ فیلاتے ہیں اس لیے بدھ نے جو سکھایا اور بدھ نے جو بتایا اس پرنسپل کو سمجھو بدھ کے پاس سب سے زیادہ کھیت تھے بدھ آلی سان جندگی جیتے تھے اس جمانے کے حساب سے ان کے یہاں ہجاروں حل چلتے تھے دھائی کا مطلب دھان ہوتا تھا جس کے پاس سب سے زیادہ دھائیاں دھان ہوتا تھا چاول ہوتے تھے وہ سب زیادہ مالدہ ہوتا تھا اسی کو دھن بولتے تھے تو دھائی کی اور دھان کی یا دھن کی ان کے پاس کوئی کم ہی نہیں تھی سینکڑوں کی ان کے پاس لیے بڑتی مگر جب انہوں نے اس کرانتی کا جنم لیا تو یہ سارے سدھانت انہوں نے سمجھے پہلے کہ اگر ہمارے لوگوں کو ہم راجساہی کی طرح کام کریں گے راجہ کی طرح کام کریں گے یا میں جمیدار یا میں جو ایک کھیتی ہیں ہوں بہت بڑا یا چھیتری ہیں ہوں یا جمیدار ہوں اس کی طرح اگر میں جاؤں گا تو لوگ مجھے کاؤپی کریں گے دیکھیں گے اور وہ اس راگ میں لگ جائیں گے پھر اور مصیبتیں پڑ جائیں گے اس لیے انہوں نے فلڈ میں جانے سے پہلے سب کو چھوڑ دیا اور ساری جرورتیں انہوں نے ختم کر دی کتنی کم جرورت رکھی جتنی جینے کے لیے آوشک ہے جتنی ایک جانور کے لیے جینے کے لیے آوشک ہے پراکرتک روپ سے اتنی ہی رکھی انہوں نے کیونکہ جانور کپلہ نہیں پہنتا جو کئی سنت ایسے بھی ہوئے ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے انہوں نے بلکل کپڑے چھوڑ دی ہے مگر بدھ نے مدھیم مارگ اپنایا کیونکہ ان کو گرست میں جانا ہے سکھانا ہے تو کپڑے سریر پہ ہونے چاہیے اگر آپ بینہ کپڑوں کے سریر کے جاؤ گے تو گرست میں کیسے سکھاؤ گے یہ سمجھ سے آج بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے اس لیے انہوں نے کم سے کم کپڑے پہنے اور کپڑے بھی وہ جو کوڑے پہ کپڑے ملتے تھے اس کوڑے کے کپڑے کو خود ہاتھ سے سلتے تھے پیڑ کی چھال سے رنگتے تھے اس کو پانچ سو کولک یعنی کوڑے کے ڈھیڑ سے پرات کپڑے کا چیور چادر بولا جاتا تھا اور کھانا انہوں نے دو کی جگہ ایک ٹائم کر دیا اور جہاں جگہ ملی وہاں سو گے اور خونس پھانس کی جو کٹیاں ہوتی تھی وہ کٹیاں بنا لی اور ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تو اتنی کم جرورت پہ آئے اس لیے ان پہ کوئی قبضہ نہیں کر پایا سوچو گا آپ اگر بدھ یہ کہتے کہ اب میں بودھی پر آپ کر لی ہے اب میرے کو ایک بہت بڑی آسن چاہیے ایک میرے کو سونے سے جڑا ہوا پورا سنگھ آسن چاہیے اب مجھے پہننے کے لیے بڑیہ بڑیہ آبوشر چاہیے کیونکہ پرانے فٹو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو راجے واجے تھے وہ آبوشروں سے لدی رہتے تھے جیسے آج کی مہینہ لدی رہتی ہیں ویسے اس طرح کی فٹو ہیں تو جاہر سی بات ہے پتھروں میں مجھے تر ملتے ہیں کہ آدمی بھی آبوشر پہنتا تھا اگر وہ خوب سارے علنکار اور آبوشر پہنتے وہ اپنا پیچھے کپڑا اٹھوا کے چار آدمیوں سے چلتے وہ اپنی ہر سمیں ہوا کروا کے چلتے وہ ہر سمیں گھوڑا گاڑی اور بگی پہ چلتے وہ ہر سمیں کیا بولتے ہیں سو دو سو پانسو راجسائی انداج میں چلتے چل سکتے تھے تو کیا لوگ ان کی بات مانتے کیا لوگ ان کو فالو کرتے کیا لوگ ان کی بات سمجھتے پھر تو لوگ یہ کہتے کہ بھائی یہ خودی سامان کے گلام ہیں یہ خودی ولاستہ کا گلام ہیں اور یہ ہم کو سکچا دے رہا ہے یہ ہم کو سکچا دے رہا ہے کہ راگ اور دیس کو چھوڑ دو تو کون سنتا بدھ کی بات اس لیے بدھ نے جیون جینے کی جو کم سے کم اکائی تھی وہ اپنے پاس رکھی اس لیے انہوں نے ان کے اوپر کبھی کوئی وجہ نہیں کر پایا ایک سبد نہیں بول پایا ان کے بارے میں جندگی میں اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ پیتاج لاکھ کی کار میں چلیں دو کروڑ کی کار میں چلیں جبکہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے ان کا ساماج ہی ہے کوئی فیکٹی نہیں ہے ان کی کوئی ان کے پاس میں کمائی کا دھندہ نہیں ہے اور وہ سماج کو جا کے کہیں کہ ایسا کروڑے تو سماج سمجھتا ہے اس لیے سماج ان کی بات کو نہیں پکڑتا اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے اس لیے ہم مانگنے والے بنے ہوئے کیونکہ جو اگوا ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بہت سارے پیمانے جو پرانے سمجھن کے حساب سے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے وہ ماننے چاہیے لوگ ناٹک زیادہ کرتے ہیں کھاٹ پر بیٹھ کے روٹی کھائیں گے تو اس کا فوٹو ڈال دیں گے کھاٹ پر بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں بھئی جب ہوتل میں کھاتے ہو تو اس کا فوٹو ڈالتے نہیں چھ مینے میں ایک بار کھاٹ پر بیٹھ کے روٹی کھا لی تو آپ نے فوٹو کھشوا دیا تو وہ جو کھاٹ پر بیٹھ کے روٹو کھشوا رہے ہیں آج کل کے بچے وہ جو پردیسن کر رہے ہیں وہ پردیسن بیکار ہو جاتا ہے جب پیتارش لاک کی گاڑی میں چلتے ہیں جب بڑیا بڑیا وہ ایسسریز پہنتے ہیں تو کیا میسیج دیتے تھے اس لیے جن کی جرورتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کو بو سے لوگ خرید لیتے ہیں کہتے ہیں اس کو تو شوق بہت ہے اس کا تو آنا جانا بھی ایسا ہے اس کا تو پیسہ بہت کھرچا ہوتا ہے تو اس کی جرورتیں بڑھا دیتے ہیں اور جب وہ جرورتیں بڑھتی ہیں جرورتیں بڑھاتے بڑھاتے ہیں تو یہ جرورتیں راغ ہو جاتی ہیں اس سے مومنٹ ختم ہو جاتا ہے اس لیے بدھ جیسے ویکتی کہتے ہیں کہ جرورتیں اتنی ہی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے اوپر قبجہ نہ کر سکے آپ کے من پر قبجہ نہ کر سکے اگر جرورت نے آپ شکتہ انہیں آپ کے من کے اوپر قبجہ کر لیا تو پھر آپ ان کے گنام ہوگے ان کے ادھین ہوگے اور ادھین ویکتی کسی کو ستنطر نہیں کرتا جو گنام ویکتی ہے جو مانسی گروپ سے پہلے ہی گنام ہے اپنی جرورتوں کا وہ کس کو کیا جات کرے گا وہ تو خود ہی ہوئے جو ویکتی سام کو سراب پیے گا اور سراب کا گلام ہے وہ کس کو کہہ سکتا ہے کہ تم سراب چھوڑ دو اس کے بعد مجھ سے آوازہ نکلے وہ کیسے کہے گا وہ تو روز رات گلاس لے کے بیٹھتا ہے وہ تو یوں کہے گا تھوڑی سی پی لو کہ آ جاتا ہے یہ بھی اس سے انگور کی بنی ہے یہ بھی گہوں کی بنی ہے یہ بھی پھل ہیں پھلانہ پچیس باتیں بتا دے گا اس کے بارے میں اور ایک بار نہیں کہے گا اس لیے ہماری مومنٹ کے لیے سمڑ سنگ کے سدھانت نہایت ہی جروی ہیں اور سمڑ سنگ جندگی میں بھی جب بنتا ہے اور جیسے جیسے بن رہا ہے اور جیسے بنے گا تو آپ یقین ماننا نہ تو اس سے آندولن کی جوت پڑے گی نہ پردسنی جوت پڑے گی نہ مانگنے کی جوت پڑے گی نہ ہاتھ جوڑنے کی جوت پڑے گی نہ ریلیاں کرنے کی جوت پڑے گی نہ چناو لڑنے کی جوت پڑے گی اور نہ ہی ویرودیوں سے سمجھوتا کرنے کی جوت پڑے گی یہ سارے کام تو لوگ آئیں گے سنگ کے پاس میں ہاتھ جوٹے ہوئے کہ ہم کو آثربات دے دو پھر سنگ کی مردی ہے پھر سنگ جیسے چاہے ویسے کرے کیونکہ سنگ سپریم ہوتا ہے سنگ پاورفل ہوتا ہے تو سنگ کرے اپنی بیٹھا نیسائیڈ کرے اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں پھر آپ اپنی سرٹے رفو ہمارا یہ 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 چلا گیا پہلے وہ لے کے آؤ یہ یہ چلا گیا وہ لے کے آؤ کیونکہ سنگ اتنا مجبوط ہوتا ہے کہ جس ہوا کا رخ جہاں چاہے وہاں موڑ سکتا ہے بے سک اس کا ایک بھی وقتی پارلیامنٹ ہو یا نہ ہو بے سک پارلیامنٹ ہو یا نہ ہو بے سک کوئی ویوستہ ہو یا نہ ہو کیونکہ سنگ خود ویوستہ ہے سنگ خود پارلیامنٹ ہے سنگ اپنے لوگوں کا خود organize کرتا ہے سسٹم کو سارے سسٹم میں سنگ کا یہ سسٹم اتنا مجبوط ہے کہ اسے کوئی آپ کو دے گا نہیں اتنی آسانی سے یہ تو بائی چانس یہ سمجھو کہ بابا صاحب نے آپ کو دھم دیا ہم نے سننا شروع کیا بدھنگ سرنگ گچھامی دھمم سرنگ گچھامی سنگن سرنگ گچھامی تو ہم اب تک یہی سمجھتے رہے کہ بدھ کی پیروں میں لیٹنا ہے اور جو دھم ہے اس کو ماتھے پر رکھنا اس کی کتاب کو سرسر پر رکھنا ہے اور سنگ تو کھالی بھکیوں کا یہ ہوتا ہے مگر بابا صاحب نے کتاب جو دی سولوہ وولیوم وہ بڑے کمال کا ہے وہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے تعلق کی چابی ہے سارے تعلق کی چابی ہے وہ راجنیتی کی بھی چابی ہے وہ ساماجک سنگھنوں کی بھی چابی ہے وہ آرٹک سنگھنوں کی بھی چابی ہے وہ لڑکوں کے دلول کی بھی چابی ہے وہ انسٹروٹ کی بھی چابی ہے وہ یونیورسٹی کی بھی چابی ہے وہ ہمارے بچوں کی جیون کی چابی ہے وہ پالی کا ہے اس کو آپ جب دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا پالی کو ابھی سیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سنگ چار پتار کا ہوتا ہے اور بدھ نے سبھی سنگوں کو الگ الگ بتایا ہے کہ اس سنگ کے کیانیم ہیں ہم کو بھکو کے پیروں میں لیٹنے کی آسکتا نہیں ہے جب ہمیں دھمکہ کچھ سیکھنا ہو تو ہمیں بدھ کی بھکو کی بندرہ کرنی چاہیے اور تب اس سے پوچھنا چاہیے صرف اس کا اتنا کام ہے یا بھکو پڑھانے آئے تو اس کو ہمیں کھانا دینا چاہیے جو بارے ویسے پہلے ہوتا ہے اس کی حال چال پوچھنا چاہیے وہ کیسے کرتا ہے اور گھر میں لانے کی آوشتہ نہیں ہے بھکو کو ہمیں ایسا بہار میں ملنا چاہیے یا سابنی پیس میں بھکو گھر پہ نہیں آنا چاہیے اور اگر بھکو گھر پہ آ بھی جاتا ہے تو گھر کے باہر بیٹھنا چاہیے گھر کے اندر نہیں بیٹھ سکتا اور مہلہوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا مہلہیں الگ بیٹھیں گی پروس الگ بیٹھیں گی یہ سارے پرانے نیم ہیں جو آپ دیدرے سیکھو گے اور جانو گے پالی جانو گے تب تو پالی وہ چابی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم تو سمڑ سنگی ہیں ہم تو سمڑ ہیں اور ہم سمڑ سنگی ہیں تو ہمارے یہ نیم ہیں اور ہم راجہ ہیں اور سارے نام یہ ہمارے ہیں ساری چیزیں ہماری ہیں ایک 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 تالہ کھلتا جاتا تالے میں سے تالہ تالے میں سے تالہ تالے میں سے تالہ تالے میں سے تالہ اور ایک کی دروازہ کھلتا جا رہا ہے جیسے جیسے آپ پالی سیکھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ ہم تو نہایتی مورک بیکتی ہیں ارے راجہ ہیں اور رنگ کا کام کر رہے ہیں راجہ ہیں اور رنگ کی طرح سوچ رہے ہیں ہمارے تو لوگ بھی اتنے موڑ ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے کا بتاتے نہیں ہے کہ کبھی ہم راجہ تھے کبھی ہم شہنشاہ تھے کبھی ہم یہاں کے پورے ساسک تھے وہ کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سردیوں سے ہم گلام ہیں سردیوں سے پرطاڑت ہیں سردیوں سے گالی کھا رہے ہیں پھر سردیوں سے نہیں کھا رہے یہ مسکل سے چار سو پانسو سال سے ہے جب سے کتابیں آئیں ہیں بس اس سے پہلے کوئی ہشٹی نہیں ملتی بیکار میں اپنے آپ کو اتنا مد دباؤ کہ کوئی بچہ بھی آپ کو گالی دے کے چلا جائے کہ تم تو سدیوں سے گلام ہو اپنے موہ سے خود ہی کہتے رہتے ہیں ہم تو سدیوں سے گلام ہیں ہم کو یہ کہنا چاہیے ہم تو سدیوں سے راجہ ہیں ہم تو سدیوں سے مہاراجہ ہیں اور دو تین سو چار سو سال میں تھوڑا سمیں ہمارا خراب آگیا ہے تو سب کا آتا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے ابھی ہمارے باوا ساہب آگئے ابھی ہمارے بدھ آگئے ابھی ہمارا سمن سنگ آگیا تو اس لیے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے پہچان بتاتا ہوں آپ کو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے سنگتن ملنے شروع ہو جائیں گے پہلے تو گالی بکیں گے ابھی گالی بکنا شروع کر دیا ہے ابھی وہ خوب گالی بک رہے ہیں ابھی گالیوں کی سنگتن بڑھے گی جیسے جیسے ہم ان کو اور کہیں گے نا تم الگ ہو تم نے ہمارا بیڑا گرہ کر دیا تم سنٹن سارے اکھٹے کیوں نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا بیسک پرپس تو یہ ہے کہ سارے اکھٹے ہو جائیں کوئی ہمارا دشمن تو ہے نہیں سمن سنگ میں کوئی بھی بیٹی دشمن نہیں ہے ہمارے یہاں نیگٹیوٹی ہے ہی نہیں ہم کسی کو نیگٹیوٹی کہتے نہیں ہم تو کہتے سارے سمن ہیں پر بھائی اکھٹے تو ہو جاؤ تمہارا الگ ہونے سے نقصان ہے یہ بات ان کو بری لگتی ہے جب ہم یہ کہتے نا کہ اکھٹے ہو جاؤ اور ہم مر رہے ہیں اور تمہاری ویسے مر رہے ہیں ان کو بڑا ہرٹ ہوتا ہے بڑی پریشان ہی ہوتی ہے اور جب یہ کہتے ہیں بھائی سمن سنگ میں پیسہ نہیں لیا جاتا اور جیون میں کبھی پیسہ پبلک سے لیا نہیں جائے گا یہ بات ان کو بلکل سینے میں آر پار ہو جاتی ہے کہتے ہیں باقی سب تو ٹھیک ہے یہ پیسے کے لیے کیوں منا کرتے ہیں میں پیسہ سمن سنگ میں کسی نے لیا ہی نہیں اگر ہاں سمن سنگ میں کسی نے پہلے پیسہ لیا ہوتا تو ہم بھی کہتے بھی پیسے کی آو سکتا ہے پیسے کی تو آو سکتا ہوتی نہیں اور ضرورتوں کی ساری چیزیں سمن سنگی خود اپنے گھر سے لے گیا جاتے ہیں پرانا نیم ہے کہیں بھی چیک کر لو لوگوں نے ایسے ہی کام کیا ہے ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ بات کھلتی ہے یہ اس لیے کھلتی ہے ان کو کیونکہ ان کی بڑیہ روڑ روڑی چل لی ہے تو اس لیے ابھی وہ گالی دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے اس کا مطلب ہم صحیح راستے پہ ہیں تھوڑے سمیں بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سمن سنگی کے ساتھ میں کوئی حادثہ ہو جائے اس لیے بھائی سابدھان لینا جو جو سنگٹن ہے اگر وہ آپ کو بلائیں اکیلیں بلائیں تو بنا دو چار پانچ آدمی کے مت جانا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سمن سنگی بات رکھو اور جب یہ بات کہو کہ پیسہ نہیں لینا ہے اور یہ ہمارے ہاں کوئی نیتا نہیں ہوتا ہے اور کبھی سمن سنگ میں نیتا ہوا ہی نہیں ہے اور سائے لوگ برابر ہوتے ہیں اور سب لوگ اپنا کھانا بیٹھ کے ساتھ کھاتے ہیں ہمارے ہاں منچ نہیں ہوتی مالا نہیں ہوتی سمن سنگ کے اندر نہ بھیدواب ہوتا ہے نہ جاتی بھاد ہے نہ وڑ بھاد ہے جب یہ آپ اچھے اچھی باتیں کرو گے تو ان کی جو ان کو بڑی بری لگیں گی تو ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ بھی چھوڑ دے اس نے سابدھان نینا یہ نوبت آ سکتی ہے پھر کیا آنے والا ہے پھر یہ سنگھر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ سال کے اندر ان کا پیسہ بند ہو جائے گا تو یہ کہیں گے بھائی اکھٹے ہونے کا ناٹک کرتے ہیں تو یہ اکھٹا ہونا شروع ہوں گے جب یہ اکھٹے ہونے کی بات تو کری رہے ہیں ابھی جب یہ اکھٹے ہونے کا اعلان کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ لینا کہ آپ کا کام سمر سنگ کا کام بہت بڑے چلنا ہے پھر جیسے جیسے کام آگے بڑے گا اور لوگ سمر سنگ میں بہت تیزی سے آ رہے ہیں اور لوگ آئیں گے تو پھر آپ یہ دیکھو گے کہ جو ویرودی پارٹیوں کے لوگ ہیں جو ابھی لڑ رہے ہیں ابھی چناووں میں سمر لوگ جو الگ الگ پارٹیوں میں لڑ رہے ہیں پھر وہ اکھٹے ہونے شروع ہو جائیں گے آپ کو جان کے تاج ہو ہوگا کہ جیسے سمر سنگ آگے بڑے گا یہ پہچان ہے سمر سنگ کی وہ راجنیتک پارٹیاں جو ابھی ایک دوسرے کی دشمن چل نہیں ہے وہ دوست ہو جائیں گی جب وہ پارٹیاں دوست ہو نہیں شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لینا کہ ہم صحیح مارک پر بڑھ رہے ہیں اور سنگ اپنا صحیح کام کر رہا ہے کیونکہ لوگ جڑ رہے ہیں مل رہے ہیں بھئی پارٹیاں بے سک ایک دوسرے کی ویرودی ہیں مگر ہے تو سمر جب وہ جڑیں گے تو اچھا کام ہے یہ تو اچھی بات ہے تو سنگٹن جڑیں گے پارٹیاں جڑیں گے تو اچھی بات ہے یہی کام تو کر رہے ہیں ہم اور یہی کام ہمیں کرنا ہے اور یہی ہمارا عدیس سے ہے تو وہ لگیں گے بھئی ہمارا تو سارا سیٹ چلی گئی ہمارا تو پردھانی چلی گئی پیسہ آنا بند ہو گیا تو جڑیں گے وہ اور اس لاشٹ میں پھر سب سے آخر میں ایسا ہوگا کہ وہ سمر سنگ کے خلاف سارے ایک ساتھ آ جائیں گے اور جب ایسا سین آئے گا تو سمر سنگٹو کسی سے کوئی خلاف ہے نہیں سمر سنگٹو کسی کے نیگٹیو جاتا نہیں ہے سمر سنگٹو جندگی میں کبھی راجنیتی میں جائے گا نہیں راجنیتی تو وہی جائیں گے جو راجنیتی کرتے ہیں اس لیے ہمارا ان سے راجنیتی بیر بھی نہیں ہے ہم ان کے راجنیتی ورودی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم راجنیتی میں جائیں گے تب ورودی ہوں گے را بھئی کسی اکھاڑے میں کسی پیلوان سے لڑنے جائیں گے خوشتی ہم جائیں گے تب ہی تو وہ ہمیں پٹکے گا یا ہم اسے پٹکے گے ہم جب جائیں گے نہیں اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے تو اب بھائی اکیلہ کیا کرے گا مٹی کھاتا رہے اکل بے بکوب ہوگی ورنہ تو کہہ دے گا سب ساتھ ساتھ ہیں تو یہ خوشی کی بات ہوگی پھر ہم سارے ایک ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے اندر سمر سنگ کے اندر ویدہ پیپل کے اندر جو پرانا سسٹم اور جو اپکا سسٹم ہے اس میں بھائیوں کے ساتھ میں لڑنا نہیں ہے بھائی ہمارا دوسمن نہیں ہے سمر سارے ہمارے ہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ان کو باروات جگانے کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے اکھٹے ہو جاؤ سرابی بھائی ہے ہمارا مانتا نہیں ہے سراب پیتا ہے باروات سراب پیتا ہے تو ہم کہتے ہیں سراب مت پی ہو تو اس کا لاج یہ ہے کہ اس کو سراب چھل لو اس کی سراب دو مت تو ہمارے بھائی کی سراب کیا ہے چندہ ہے دھندہ ہے پیسہ ہے اور جو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہیں تو اس کا پیسہ چھلو اس کو پیسہ مد دو اس کو پیسہ نہیں دیں گے تو اس کی سراب بند ہو جائے گی اس کی سراب بند ہو جائے گی تو اس کی سیر ٹھیک ہو جائے گی سیر ٹھیک ہوگی اس کی تو اکل ٹھیک ہو جائے گی اکل ٹھیک ہو جائے گی تو بھائی کو پیچانے گا بھائیوں سے لڑنا بند کر دے گا یہ target ہے اس لیے ہم کہیں بھی جائیں گے اگر ہم ان سے جڑنے جڑنے کی بات کریں گے تو ان کو بڑا آگ لگے گی ان کو لگے گا یہ کہاں سے آگے دراصل ان کو جڑنے جڑنے سے پریج نہیں ہوگا جڑنے جڑنے کے لیے تو وہ خود بھی کہتے ہیں یہ جو پیسہ آتا ہے اور یہ جو account میں دھرادہ دھرادہ کروڑ روپیہ اکھٹا ہو گیا چندہ اور یہ جو راگ پیدا ہو گیا پیسے کا یہ نقصان کر رہا ہے ہمیں اور وہ کوئی زیادہ نہیں ہے کسی پاس سو کروڑ ہوگا کسی پاس دو سو کروڑ ہوگا کسی پاس ہزار کروڑ ہوگا یہ تیس لاکھ کروڑ کے وجہٹ میں اگر کسی پاس ہزار کروڑ بھی ہوگا تو ایک بوند کے برابر ہے تو پیسہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ کسی پاس میں دو چل لاکھ کروڑ ہو دو چل لاکھ کروڑ ہو تو سمیمے بھی آتا ہے کہ چلو بھئی اس کا پاس پیسہ زیادہ ہے چھوٹے 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 جو راشیاں ہیں ان کے اوپر بھیکاری بن کے پورے سماج کو بیڑا گرہ کر رہے ہو اس لیے سراب کی بطر چھل لو بھائی اور کچھ نہیں کرنا ہے ہاں جوڑو اور سراب کی بطر چھل لو جب چندہ لینے آئے تو کہنا کہ بھائی اپنے بھائی کو سراب نہیں پلاتے ہم ہم اپنے بھائی کی سراب کی عدد چھوڑ رہے ہیں اتنا بولنا ہے ہاں جوڑ لو کہہ رہے پیسے دیں گے تب اکھٹے ہو کے آوگے جب یہ منتر بڑا جوڑ جست ہے اور یہ بہت کام کر رہا ہے اسی سے آکروس آ رہا ہے اور اسی سے سبلتہ آ رہی ہے اس لیے اس کو تیجی سے کام کرنا چاہیے جو چیز کام کرتی ہو بھائیوں کو صدہانے میں اس کو تیجی سے کرنا چاہیے تو اس کا پیچار اور کرنا چاہیے اور پیسہ بلکل بند کرنا چاہیے سمڑ سنگ میں بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے اور سنڈے کو سب اپنی اپنی ریپورٹ بھی دیتے ہیں تو جو ویختی انڈریل کام کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ سب اپنی ڈائری بنا لیں پورے دن میں کتنے فون کیے کتنے لوگوں سے بات کی کتنے بنائے کتنے نہیں بنائے وہ سب حساب لائے کیونکہ ہر ہفتے بات ہونی ہے یہاں ہفتے یہاں ریجلٹ دین دینا ہے ایک ہزار سپوکس کی دلیل میٹی لگے کتنے سپوکس کس نے تیار کر لیے کہاں کر لیے ٹارگیٹ تو چار ہزار سپوک کا ہے مگر یہ مان کے چلتے ہیں کہ چار ہزار کی تیاری کریں گے تو ہزار پہنچیں گے اس لیے چار ہزار مان کے چلنا کھالی ہزار کے آنکڑا نہیں پہنچانا ہے اس لیے سب ہی لوگوں سے بات کریں کہ بھئی آ آ کے دیکھ آ آ کے دیکھ آ آ کے دیکھ آ کے نہیں دیکھے گا تو پتہ کیا چلے گا خراب ہے تو ہمیں بول جانا ہمارے موقع ہے کہ یہ خراب ہے ہمارا تو ہے نہیں ہم برا نہیں مانتے ہم نے تو نیم بنائے نہیں اس لیے کیا برا مانیں گے سامن سنگھ ہم نے تو اجاد کیا نہیں ہے ہم نے تو اس کو اس کا کوئی یہ کہتے ہیں نام یہ نام کرن کرنا ہو یا اس کے ہم فاؤنڈر ہیں ایسا تو ہے نہیں بھئی پور وجو کا ہے اور پور وجو نے اتنا ڈھوم پھر کے بنایا ہے اتنا پر کے بنایا ہے تو صحیح ہوگا پہلے بھی کام کیا ہے ابھی کام کیا ہے پھر بھی کوئی بہت بدھیمان ویکتی آ سکتا ہے تو کوئی بدھیمان ہونے میں کوئی دکت تو ہے نہیں کوئی ہو سکتا ہے کہ بدھیمان ویکتی آئے اور کچھ اچھی بات بتائے تو اس کو گرن کر لیں گے یہ تو بدھ نے بھی کہا ہے کہ جو بات اچھی لے کہ اس کو گرن کر لو بابا صاحب نے تو پارلی ایمینٹ میں ایمینٹمنٹ کا راستہ کھولی رکھا ہے تو ایمینٹمنٹ کر لیں گے بھائی کوئی دکت نہیں ہے یہاں کوئی ایگو رہم تو ہے نہیں اور یہاں وہم بھی نہیں ہے وہم اس لیے نہیں ہے کہ بھئیہ جیسے جیسے اکھٹے ہوں گے وہ ایسے جیتیں گے یہاں کوئی ہم نے گارنٹی نہیں لے رکھی ہے کہ جی ایسا ہو جائے گا سمر سنگھ وہ ایسا کر دے گا کوئی ہوایز کیلے نہیں بنتے یہاں تو جڑتے جاؤ اور جیتے جاؤ جڑتے جاؤ اور جیتے جاؤ جڑتے جاؤ اور جیتے جاؤ جڑنے کی کوئی فیس نہیں ہے تو سمڑ سنگ کا کوئی میمبر شیپ ہوتی نہیں سمڑ سنگ تو سب کا ہے جو جہاں سمڑ سنگ پیدا ہو گیا اس کا پیدا سی میمبر ہے اس لیے کسی کے آگے ہاتھ جوڑنی جو اتنی ہے بھائی کہ ہمیں سمڑ سنگ میں لے لو یا پھلا نکلو یا کوئی نہیں لیتا سمڑ سنگ میں ہے سمڑ سنگ تو سب کا ہے جیسے ہم سمڑ سنگ میں ہیں ویسے جو وقتی ابھی سمڑ سنگ کے بارے میں جانتا نہیں ہے وہ بھی سمجھ سنگی ہے آپ جتنی جلدی اسے پہنچا دوگے وہ اپنے گھر آ جائے گا باپس گھر میں تو ہے ہی اسے احساس ہو جائے گا کہ یہ گھر ہمارا ہے یہ باتیں لگاتا لگاتا پہنچانی ہیں اور اپنا کام کرنا ہے اور سنڈے کی میٹنگ کی ریپورٹ ابھی سے تیار کرنی ہے کتنے سپوک بنائے کتنے فون کیے کتنی میٹنگ لگائی فیوچر میں کتنی میٹنگ ہونی ہے کتنی میٹنگ کی تیاری ہو گئی ہے کون کون کہاں کان کانٹیکٹ کر رہا ہے کیسے کیسے کانٹیکٹ کر رہا ہے کس کس سے کیا بات ہوئی سمجھ سے کیا ہوئی کیا پریسن آئے کیا جواب آئے کیا دکت آ رہی ہے جڑنے جڑنے میں سمجھ سے کون سی ہے یہ ساری باتیں آپ نوٹ کرتے رہو سنڈے کو ساری جیسے کنسٹ ختم ہوگا اس میں سپر چرچہ کریں گے چاہاں رات کا ایک بچ جائے کیونکہ کوئی سمجھ سے آتی ہے تو سمدھان ترنت ہونا چاہیے کچھ ساتھی ابھی ہمارے ایسے ہیں جو سنگھن اور سرمڑ میں یہ سنگھیں اس میں بھید نہیں سا سمجھ پاتے دھیدرے ان کو آ جائے گا دھیدرے آ جائے گا اگر یہاں کبھی کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے میں کہوں یا کوئی اور جو کنسٹ دیتا ہے وہ کہے یا کوئی اور بیٹی کہے یا کوئی وچار رکھے اور وہ کسی کو بری لگتی ہے تو وہ سنگھ کہہ رہا ہے ویکتی نہیں کہہ رہا ہے یہاں دراصل بھیچار دھارا جو ہے ہماری اپنی نہیں ہے ہم اگر کچھ بات کریں گے تو آپ کے گھر آئیں گے یا آپ ہمارے گھر آگے تو ہم one to one بات کریں گے پھر ہم کہیں گے یہ ہماری personal بات ہے تو personal بات میں برا ماننا ہے سنگھ کی بات کا برا نہیں ماننا ہے سنگھ جو کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کے welfare کے لیے کرتا ہے سنگھ اگر کڑوا بھی بولتا ہے تو اس لیے بولتا ہے کہ بھائی کڑی بھی دوائی لینی پڑے گی کیونکہ جہر ہے جہر سے جہر ماننا ہے تو تھوڑا کڑوا بولنا پڑے گا تو کٹھور بھی بولو کڑوا بھی بولو مگر یہ کہیں ہمارے اندر جمنا نہیں چاہیے کیونکہ جو ویکتی نہیں سمجھ رہا ہے اس کے لیے سمجھاؤ گے کیسے تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا مر کٹوٹا مت لانا من کے اندر کٹوٹا سمڑ سنگ میں نہیں لانی ہے ہم ایسا نہیں کہتے بمڑ یہ بمڑ وہ بمڑ یہ یا یہ ہمارا دشمن ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے نہ بمڑ سے ہماری کوئی دشمن نہیں ہے اس کا اپنا معاملہ ہے وہ اپنے لیے کام کر رہا ہے ہمارا اپنا معاملہ ہے ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں تو انہوں ہی اپنے بچے لیے کام کر رہے ہیں اس کا بھی رائٹ ہے ہمارا بھی رائٹ ہے ہمیں اس سے کیا لینے دینا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے وہ اپنا جو کرے کرتا رہے ہمیں اپنا کام تیج کرنا ہے اس لیے بدھ نے کبھی کسی کا ورود نہیں کیا بدھ کی ایڈالولوجی میں نیگیٹیو یا ورود سبد ہے ہی نہیں اور آپ کو جان کا تاج ہوگا کہ کبیٹ صاحب نے بھی کسی کا ورود نہیں کیا آپ کو جان کا تاج ہوگا کہ باوہ صاحب نے بھی ورود نہیں کیا تو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے وہ فلانے آدمی کو یہ کہا آدمی کو نہیں کہا انہوں نے ہمیسا برائیوں کو کہا ہے بدھ نے سارا کام جو کیا ہے برائیوں کے اگیشٹ میں کیا ہے اور بابا صاحب نے جتنا بھی کام کیا ہے سمتا کے لیے کیا ہوا ہے پورا جو سمیدھانے وہ سمتا کے ادھار پہ ہیں اگر بابا صاحب نے کسی کا ورود کیا ہوتا تو اس میں ایک لائن لکھے جاتے کہ جو بم مل ہیں ان کو بوٹ ڈالنے کا ادھیکار نہیں ہے کیا ایسا لکھے گئے کیا وہ نہیں لکھے گئے تو اس لیے ساری چیزیں وہی نیچول چلیں گی ورود بے کام نہیں کرنا ہے بس جڑنا ہے 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 جیتنے کی گارنٹی پکی ہے جیسے جیسے جڑتے جائیں گے ویسے ویسے گارنٹی چلتی رہے گی سارے جڑ جائیں گے تو ساری گارنٹی ہے آدھے جڑیں گے تو آدھی گارنٹی ہے پچیس پرشنٹ جڑیں گے تو پچیس پرشنٹ گارنٹی ہے دو پرشنٹ جڑیں گے تو دو پرشنٹ گارنٹی ہے آپ یہ دیکھو کہ آپ کو سو پرشنٹ گارنٹی لینی ہے یا پچاس پرشنٹ گارنٹی لینی ہے آپ یہ کہو کہ پچاس پرشنٹ اکھٹے ہوگے اور سو پرشنٹ ہی گارنٹی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا سمیدھان میں سمیدھان کہتا ہے سارے آوگے تو سب کا کام کروں گا تھوڑے بہت آوگے تو سنوں گا بعد میں دیکھوں گا جب نمبر آئے گا پھر لائن میں لگنا آپ سارے آ جاؤگے تو بہت جلدی کام ہو جائے گا یہی کنسیپٹ ہے یہی مہاپرسوہ کنسیپٹ ہے اور یہی روز روز بتاتے ہیں اور یہی روز روز بتائیں گے اور سو طرح سے بتائیں گے اور ہجار بار بتائیں گے اور پوری جنگی بتائیں گے اور مرنے تک بتائیں گے پر مرنے سے پہلے سمڑ سنگ کی جڑے ہیں جو پرانی ہیں اتنی گہری ہیں ان میں اتنا پانی ڈال دیں گے اتنا پانی ڈال دیں گے کہ وہ برگت کے برکش بن جائیں گے اور ہجاروں برگت کے برکش بنیں گے یہ کام ہمیں کرنا ہے تو ہمارا جینا سفل ہو جائے گا دھنیواز آپ سبی سے یہ نویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھنیو کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کوپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد موسیقی سرنم گچھامی سنگم سرنم گچھامی تم تیم پی بودھم 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 سرنم گچھامی تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ تَرْشَامِ سَادُمْ 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 تَرْشَامِ سَادُمْ تَرْشَامِ سَادُمْ تَرْشَامِ